موسیقی ایل پی جی کی قیمت میں پندرہ روپے فی کلو اضافہ گریلو سیلنڈر ایک سو ایسی اور کمرشل شہ سو بانوے روپے مہکہ ہو گیا ایل پی جی کی بینل اقوامی قیمت میں انہیسی ڈالر فی میٹرک ٹن کا اضافہ قیمت چار سو ستاون ڈالر سے پانسو چھتیس ڈالر فی ٹن پر پہنچ گئی شہری شکوا کھنا ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کو حکومت کی ناہلی قرار دیتا ہے ایل پی جی گیس اٹھارہ روپے کلو مہنگی ہو گئی ہے گریلو مزدور لوگ ہیں بچارے پریشان ہوتے ہیں گیس حکومت کو چاہیے کوئی سستی کریں یہ حکومت کی ناہلی ہے اس کی وجہ سے جب ہی سر جیزیں آتی ہیں تو نہ گیس ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے نہ بجلی ہوتی ہے یہ کیا گورنمنٹ ہے سال کے آخری روز بھی مہنگائی نے جان نہ چھوڑی رحمیار خان میں کھیکی قیمت ملک کی بلند ترین خزا پر پہنچ گئی دو روز میں دس روپے اضافہ کیمت 245 روپے بھی کلو بکرر پردنی تھیل دس روپے اور چینی دو روپے مہنگی ہو گئی جن کی کیمت گیارکٹی روپے کلو تک پہنچ گئی سال دوہزار بیس کا سورج تلک اور شیری جادے اپنے ساتھ لیے خروب ہو گیا سورج اپنے ساتھ کئی نہ بھولانے والی جادے لے گیا ملتان سمیر جنوبی پجاب میں شہریوں نے ڈوبتے سورج کو الویدا کیا شہریوں نے ڈوبتے سورج کے ساتھ نئے سال قیامت پر خیر و سلامتی کی دعائیں مانگی شہریوں نے کہا کہ دوہزار بیس میں بہت سارے لوگ بچھڑے جو ہمیشہ جاد رہیں گے ایڈیشنل آئی جی جنرل پنچاب زفر اکوال کا کرونا ٹیسٹ مس بتا گیا ایڈیشنل آئی جی نے خود کو کرنٹینہ کر لیا زفر اکوال کی کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ روحی نے حاصل کر لی ایڈیشنل آئی جی کا گھونا ٹیسٹ نشتر ہسپتال میں لیا گیا سال دوہزار بیس میں شہریوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کی گئی کہرور پکا میں دو لاکھ دس ہزار مریضوں کا چیک اپ کیا گیا ہسپتال میں سات سو تہتے ڈیلیوری کیسز کیے گئے ایمرجنسی وارڈ میں نیاکسیجن سسٹم نسک کیا گیا تی ایچ کے ہسپتال میں اپنی سالانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی کمیشنر ملتان جاوید اکثر محمود کی سپراہی میں ترقیاتی سکیموں کا جائز اجناس ہوا میٹو پلٹن کارپریشن کی سینسیس کروڑ کی ستتر ترقیاتی سکیموں کی منظوری دے دی گئی تمام سکیموں کا ٹینڈر پروسس شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا کمیشنر ملتان کہتے ہیں تمام سکیموں کی تکمیل پر تھرڈ پارٹی آرڈر کرائے جائے گا کوالٹی پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا پروسیکیشن کے شعبہ میں کیس فلو منجمنٹ سسٹم مضارف کرا دیا گیا پروسیکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان کی سالانہ کرکرز کی ریپورٹ جاری ایک سال کے دوران نو ہزار آٹھ سو نوے مقدمات کا فیصلہ سنائے گیا ایک ہزار آٹھ مقدمات نے ملزمان ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر بری کیے گئے رحیم شاہ خان میں ڈی ای او میسیس پوزیا ہینا کو سی ای او ایڈکیشن کا آرزی اضافے چوارش دے دیا گیا سیکریٹری سکول ایڈکیشن ڈی بارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن چاری کر دیا خانوال میں سرزی بڑھتے ہی سوئی گیس کی لوڈ شرڈنگ بھی بڑھ گئی خواتین کے لیے کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا ادھر یہ ازمان میں لکڑی کی فیمن قیمت چار سو پچاس روپے مقرر غریب دہاری دار طبقہ اور آرہ مالکان پریشان کہتے ہیں خریداری کے وقت مہنگا ٹیم پر خریدتے ہیں سفتی لکڑی کیسے بیٹ سکتے ہیں سرگودہ کی سیکٹری ایریا میں تجاوزات کی بھرمار دکانداروں نے دکانوں کے سامنے کئی پڑھ جگہ پر گفتہ کر لیا شہری شکوا کنا کہتے ہیں روزانہ ٹریفک جام رہتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں مطلقہ حکام نوٹس لیں پیڈی ایم کی تین جنوری کے ریلی تاریخی ہوگی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول گھٹو کی شرکت کا فیصلہ کل ہو سکے گا خاجہ روزان آلم کہتے ہیں موجودہ حکومت سے جان چھوڑانا مقصد ہے پیپلز پارٹی کے کارکن بھرپور طریقے سے ریلی میں شامل ہوگی خانے وال میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا تراسیوہ جومی تاثیر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا محمد سلیم حنیف نے کے کارکنوں کی پرجوش ناربازی رانا محمد سلیم حنیف کہتے ہیں خوجہ آصف کی گرفتاری حکومتی بوکلاہت کا ثبوت ہے مولتان میں سپورٹس کمپلیکس کے خزانے کا نقصان پہنچا جانے لگا سپورٹس گراؤن مولتان سمولہی کا کرکٹ کلپس مولتان سپورٹس کمپلیکس کے بلیلی چوری کرنے لگے پیچ کی لیبلنگ اور پانی والی موٹر سلانے کے لیے بلیلی چوری کی جاتی ہے دسٹک سپورٹس افیسر ندیم عدنان کا کہنا ہے کہ کرکٹ کلپس کی انتظامیہ کو بلیلی چوری سے روک دیا ہے کرکٹ کلپس انتظامیہ فی صدا کر کے بلیلی سنامات کریں خاجہ آصف کی گرفتاری کے شریف مضمت بحاول لگر میں مسلمی قنون کے کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ ڈیوینیو سیکریٹ لات عدنان بودلہ کی قیارت میں نارپاتی بحاول پور میں لیکن آئیب صدر سعود مجید نے کہا کہ حکومت ان کے خلاف اوچھی حد کندوں پر اتر آئی ہے جو قابل قبول نہیں مختلف عراقین اسیمبلی اور الیکشن کمیشن کے خلاف دائر انتخابی عزرداری کیسز کی سمات ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس آسین حفیظ نے ممران اسیمبلی کو ناہل کرنی کی حد تک درخواستیں مسترد کر دی اسے لیکن الیکشن رول 165 کے تحت متعدد ممران کو شوکوس ناٹس چاری